خوشاب کے نواہی گاؤں کٹھ سگرال اور مسرال کوٹلی راجگان کے پٹواری جناب جہان خان صاحب نے رشوت کا بازار گرم رکھا ہے مزید جانتے ہیں راجہ مشتاق احمد سے جناب جہان خان صاحب نے رشوت کا بازار گرم کرتے کافی دنوں سے شکیتیں آ رہی تھی کہ ان کے خلاف آپ کو کروائی کرائیں ہم نے انہیں ایک دو دفعہ فون بھی کیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نئی لوگ چھوٹ بولتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آج ہمارے پاس مکمل ثبوت ہے کہ جان خان صاحب نے کتنے لوگوں کو پرشان کیا ہے کتنے لوگوں سے رشوت لیا ہے اور کتنے دے شملات کے چھوٹے انتقال ہیں کیا ہے کئی لوگوں سے پیسے لیا ہے کہ اگر آپ کی زمین ہے یا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کے انتقال بھی نہیں کیا اور قبضے بھی نہیں دلوائے کٹھا مسرال میں ایک پٹوار خانہ ہے جو انگریز دور کا موپرابٹی گورمنٹ آف پاکستان کی پڑھی ہے وہ ایک راجہ مغوب صاحب ہیں ان کو انہوں نے فروف کیا ہے تین لاکھ چالیس ہزار رفیم اس میں انہوں نے نہ قبضہ دیا نہ پٹوار خانہ باد میں دیا ابھی اس گریب کا ایک لاکھ چالیس ہزار رفیم روڑ رہا ہے جو کچھ اسے اور کے پاس ہے وہ بھی اس کو نہیں دیا گیا فیملی یہ جا رہے ہیں سب سے پہلے بات کہ اگر گورمنٹ کی پرابٹی ہے تو کس خانون کے تحت پٹواری صاحب نے فروف کی ہماری اپیل ہے ڈپٹی کمیشنر خوشاب جناب سرد زبی صاحب سے اٹھا مسرال اور سگرال اور کھوڑلی راجگان میں جو شملات کے انتقال ہوئی ہے جتنی بھی زمین یہ فروف کی گیا ہے بڑی بڑی مارکٹیں بن گئی ہیں ان کے انتقال چیک کی جائیں اور ان کے جو اصل اقتار ہیں اور وارثان ہیں پیچھے اسے ان کا رکار چیک کر کے ان کو حق ان کا دلوائے جائے کافی لوگوں کے پاس علمی نہیں ہے کوئی لوگ نہیں جانتے ہیں اور آپ کے پاس زمین ہے یا نہیں ہے دو لاکھ روپے لے کر آپ پٹواری صاحب کے پاس چلے جائیں فوراں جاوناب آپ کو وہ کوئی نہ کوئی زمین نکال کے دے دیں گے کبز آپ کو ملے یا نہ ملے ابھی میرے ایک دوست ہیں ان کی ایک مرلہ زمین نہیں ہے لیکن پٹواری صاحب ان سے تقریباً ایک لاکھ روپے ابھی کھا چکے ہیں کیونیشن پنجھتر سے ریکارڈ نکال کے لارے ہیں آپ کے دادا کی وہ پڑھی تھی پر دادا کی پڑھی تھی آپ کو زمین نکال کے دیتے ہیں چکر لگا لگا کے وہ تھگ گیا ہے اس کو بھی کچھ نہیں ملا اور کئی ایسے کٹھا سگرال مسرال میں لوگ موجود ہیں جو دو دو لاکھ ایک ایک لاکھ روپے دے چکے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی زمین نکال دو ہماری نکال دو لیکن زمین ہے نہیں ان کے باپ دادا نے بیجی دو مسئلہ تھا کس کے نام چلی گئی انہوں نے دو دو تین تین لاکھ روپے لوگوں سے کھائے ہیں لوگ موجود ہیں مکمل ثبوت ہے اور کوئی ایکشن نہیں ہو رہا